ٹریڈ مل قیدیوں کو سبق سکھانے کے لیے بنائی گئی تھی اس مشین سے کیسے قیدیوں کو سبق سکھا جاتا ہے ورزش مشین کیسے بن گئی دنیا بھر میں کرونوں افراد ورزش کے دوران اس مشین یا ٹریڈ مل کا استعمال کرتے ہیں جسمانی طور پر فٹ رہنے کے لیے لوگ اس مشین پر دوڑتے نظر آتے ہیں مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس مشین کو اصل میں کس مقصد کے لیے تیار کیا گیا تھا انیسویں صدی میں ٹریڈ مل کی اجاد برطانیہ میں جس مقصد کے لیے ہوئی وہ ناقابل یقین ہے در حقیقت اس مشین کو جیلوں کے قیدیوں کی اصلاح کے لیے تیار کیا گیا تھا تاکہ انہیں انسانی تقریف کا علم ہو سکے اور یہ بھی معلوم ہو کہ پسینہ کیسے بہا جاتا ہے اس ٹریڈ مل کا خیال برطانوی انجینئر سر ویلیم کیوبرٹ کو آیا تھا جو موجودہ اہد کی ٹریڈ مل سے کافی مختلف تھی سر ویلیم کا ماننا تھا کہ اس نئی اجاد سے قیدیوں کی اصلاح کی جا سکتی ہے اس زمانے میں اسے ٹریڈ ویل کا نام دیا گیا تھا اور ابتدائی ڈیزائن سے مختلف شکلوں میں اسے تیار کیا گیا جیسے دو پئیوں کی ٹریڈ مل مگر اٹھارہ سو اٹھارہ میں لندن کی ایک جیل میں ایسی بڑی ٹریڈ مل نصف کی گئی تھی جس کے پئیوں کو قیدی اپنے پیروں سے زور لگا کر حرکت دیتے تھے تاکہ مکعی کی کاشت کر سکیں اس ٹریڈ مل کو چوبیس قیدی چلاتے تھے جو کندے سے کندہ ملا کر پئیے پر کھڑے ہوتے اور پھر اسے چلاتے یہ قیدی دن بھر میں چھ گھنٹے تک اسے چلاتے اور آستان چودہ ہزار قدم چلتے تھے مگر اس مشین سے قیدیوں کی اخلاقی حالت پر کوئی خاص اثر نہیں ہوا جس پر سر ویلیم نے ایسی ٹریڈ مل تیار کی جس سے زیر زمین پانی کو باہر نکالا جاتا دلچسپ بات یہ ہے کہ برطانیہ کے بعد 1822 میں سر ویلیم کی ٹریڈ مل کی امریکہ آمد ہوئی اور اسے چار جلوں میں نصب کیا گیا 1902 میں اس ٹریڈ مل کا استعمال متروک ہو گیا اور پھر موجودہ اہد کی ٹریڈ مل بتدریج وجود میں آنے لگی 1911 میں امریکہ میں ایک ٹریننگ مشین کا پیٹنٹ جمع کر آیا گیا جس میں ایک ٹریڈ مل بیلٹ کو دکھا گیا تھا اس پیٹنٹ کی منظوری 1913 میں دی گئی مگر اس پر زیادہ کام نہیں ہو سکا 1952 میں ڈاکٹر روبرٹ اے بروس نے پہلی موٹر آئیز ٹریڈ مل کو تیار کیا جسے دل اور پھرپڑوں کے امریکہ کی تشخیص کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اس کے لیے انہوں نے ایک ٹیسٹ بھی تیار کیا جسے اب بروس پروٹوکول کہا جاتا ہے اس ٹیسٹ میں مریض ٹریڈ مل پر چلتے یا بھاگتے تھے جس دوران ای سی جی مشین ان کے جسم سے منصرک ہوتی اس طرح ڈاکٹر اور ان کی ٹیم دل اور پھرپڑوں کے مسائل کی شناخت کرتے تھے 1960 کی دہائی میں جا کر پہلی بار موجودہ اہد کی ٹریڈ مل بننا شروع ہوئی جسے ایک انجینئر ویلیم سٹوب نے ایجاد کیا تھا انہیں اس کا خیال ایک کتاب پڑھ کر آیا تھا جس میں جسمانی فٹنس کے لیے ایسی مشین کا ذکر کیا گیا تھا اور اس کو دیکھ کر انہوں نے یہ مشین کو تیار کیا انہوں نے پہلے پروٹو ٹائپ موڈل تیار کیا جسے انہوں نے پیس ماسٹر سکس ہنڈر کا نام دیا تھا اور بتدریج یہ مشین بڑے پیمانے پر تیار ہونے لگی اب تک کے لیے اتنا ہی مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجئے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجئے ڈیلی جنگ فیس بک پیج